آج میں بنا رہی ہوں جی مچھتی یہ اببو جی کسی دوست نے ان کے لئے گفت لائی تھی تا فریش تو ہم نے پیسیز کروا کے اب مسارہ لگا ہے میں نے سودین کو مسارہ لگا ہے تھا فرائے کرنے لگی میں بنا رہی ہوں جی لاہوری فیش فرائے اببو نے پاس کر دی اپنی پیریں بہت مزدی تی بنی اسلام علیکم آپ کو کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیرات سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے تو آج میں بنا رہی ہوں ویجیٹیبل برگر بہت مزید بنتے ہیں بہت ہلدی ہوتے آپ ڈرائی کیجئے گا اس کے لئے ہم کو برگر چاہیے جتنے آپ کے گھر میں فرد آپ اتنے برگر لے لیں کونپ لیکس چاہیے اور اگلے ویعالو چاہیے یہ تقریبا میں نے پندرہ سے سے سولا لیا کیونکہ مجھے زیادہ کباب چاہیے تھی میں نے کٹ کے بائل کر لیا اور ایک کپ مٹر لے کے میں نے بائل کر لیا یہ دیکھیں اور یہ گازر بھی بائل ہے اب یہ سارے بائل چیزوں کو ہم پہلے میچ کر لیں گے ان آلو میں ہم نے گازر کو بھی اٹ کر دینا ہے اور مٹر کو بھی اٹ کر دینا ہے اس کو ہم میش کریں گے اور اس کے بعد باقی مسائلے اٹ کریں گے یہ دیکھیں میں نے آلو مٹر اور گازر کو اچھے سے میش کر لیا اب اس میں ہم مسائلے ڈالیں گے سب سے پہلے تو یہ میں نے لسن اور سبز میچے کوٹ کے رکھی تھی تین سے چار جگہ میں نے لسن کے لیے تھی اور تین سبز میچے لیے یہ ڈال دوں گے اس میں نمک جائے گا پھر ہم نمک دوبارہ چیک کر لیں گے اگر ہم کو کم لگا تو اور ڈال لیں گے ہر ایمیچ ہر ایمیچ کے لیے لال مچ ڈالیں گے ایک چمچ ایک سے ڈیٹ چمچ پیسا ہوا دھنیا ایک چمچ زیرہ ایک چمچ اب اس کو ہم اچھے سے ہاتھوں سے مکس کریں گے یہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا یہ تھوڑا زیرے کا ٹیسٹ کم لگ رہا تھا زیرہ ڈال لیا اور نمک بھی کم لگ رہا تھا تو میں اس میں آدھی چمچ اور نمک رہا دوں گے اس میں جائے گئے یہ دھنیا اور ایک میں نے سبز میچ چھوٹی چھوٹی باری کاٹ کے اس میں ڈال دی ہے اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا ایک چمچ سابت ڈال مرچ دڑا مرچ یہ دیکھیں اب سب کچھ اچھے سے مکس ہو گیا اب ہم اس کے کٹلس بنائیں گے پھر اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر کون فلیکس کی کوٹنگ کریں گے اور ان کو پھرائے کریں گے یہ میں نے ٹرے لیا ہے اس کے اندر میں کون فلار چھڑک دوں گی اور پھر اس کے اوپر میں کٹلس بنا کر رکھوں گی یہ میں نے کٹلس بنا لیا ہے اگر آپ کٹلس بناتے ہوئے آپ کے ہاتھ پہ چھپکیں گے یہ مکسچر تو آپ نے ہاتھ پہ تو آپ نے ٹرے میں بھی کون فلار چھڑکنا ہے اور ہاتھوں پہ بھی کون فلار لینا ہے لے کے اس کے ساتھ آپ نے پھر یہ بنانے ہیں کٹلس تو اس سے آپ کے ہاتھوں پہ نہیں چھپکیں گے یہ دیکھیں یہ تقریبا 20 بنے ہیں کچھ میں نے اس کے اندر بھی رکھیں گے برگر کے لیے سوس تیار کرنی ہے اس کے لیے ہم کو چاہیے ہاں بندگو بھی چلی سوس چاہیے چلی گارلک کیچپ چاہیے مائنیز چاہیے کالی میچ نمک چاہیے اور ایک دو جوے لسن کے چاہیے میں بندگو بھی کٹ کی پھر آپ کو recipe بتاتی یہ دیکھیں میں نے بندگو بھی کٹ لیے اس طرح اب اس میں ہم مائنیز ڈال لیں گے یہ دیکھیں اس میں میں نے مائنیز ڈال لیا تقریباً ایک کپ کیونکہ ہم نے اس سوس کو تھوڑا گاڑا گاڑا بنایا ہے سوکا سوکا نہیں بنایا تو اس میں مائنیز ڈال لیں گے میں بنا رہی ہوں 20 برگر کیلی سوس تو آپ اگر کام بنائیں گے تو آپ کام قوانٹی رکھیں گا اب اس میں جائے گا چلی سوس چلی کیچپ چلی گارلک کیچپ آپ کا پیے جائے گا اور چلی سوس یہ جائے گا ایک سے دو چمچ اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا تین سبز میچے میں نے پیس کے سمیٹ کر دی تین لسن کے جوے پیس کے میں نے سمیٹ کر دی پیس کے ساتھ ہوں پالی مش 1.5 تی سپون اب میں اس کو مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ابھی اس سوس جو ہے صحیح سے نہیں بنی اس میں ابھی مائنیز کام ہے یہ دیکھیں جوڑی روڑی ہے ابھی ہم اس میں مائنیز اور ڈالیں گے یہ دیکھیں ایسے ہونی جائے یہ سوس اس میں ہم نے مائنیز میں نے اور ڈالی ہے اور اس میں ایک چمک جائے گی پیسیوی دڑا نیش اس کو بھی مکس کرتے ہوں دی جائے جی ہماری سوس پی رڈی ہوگی ہے اب ہم کباب تلیں گے اس کے کٹلس یہ دو انڈے ڈال دی ہیں میں نے اب ان کو بیٹ کروں گی اور یہ کون فلیکس میں نکار لیا ہے اس میں سے اس کو ہم نے تھوڑا سا پیس کر کے اس کو تھوڑا سا پیسنے ایسے ہوں یہ دیکھیں اس طرح کی ہوگئے ہیں بہت زیادہ بھی پاریک پورڈر میں بنانا ہلکا سین کو جو ہے ہم نے پیسنے کٹلس کباب کٹلس کچھ بھی کہلیں اس کو ہم نے اس طرح انڈے میں ڈک کرنے اچھے سے کباب تھوڑے موٹے ہی بنائی گا کیونکہ جب ہم ان کو اس کے اندر پیس کریں گے تو یہ خود ہی پتلا ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو پیس کریں گے یہ دیکھیں سائیڈر سے بھی اچھے سے لگائیں گے اگر اچھے اور پھر کریں سبزیں پھر کریں سبزیں کھر کریں کھر کریں سبزیں کھر کریں کھر کریں کھر کرنے اس کینگیں ڈیائیں 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 والے لیائیں اس سے زیادہ ہم نے اس کو براون نہیں کرنا کیونکہ یہ جل جائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کہ یہ بنتے ہیں یہ کرسپی آپ اس کو زنگر نام دے کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں کیونکہ اس میں سبزی کا پتہ نہیں چلے گا جب آپ کے بچے کھائیں گے یہ بہت ہنگی آپ لوگوں کے لیے اس میں ایک رائز فلیکس ہوتے ہیں اور کون فلیکس میں رائز فلیکس ہوتے ہیں اگر آپ وہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں گھیل لگا دی ہیں برگر کو برگر بن کو خوڑا گرم کریں گے میں آپ کو دو بنا کریں گے ایک چیز والا اور ایک بداؤ چیز باقی برگر میں آرام سے بناوں گے دیکھیں برگر ایک طرف سے براؤن ہو چکے ہیں بس ہلکا سے ان کو سیکھنا چلانا نہیں ہے بس ان کو ہم اتار لیں گے دیکھیں دونے طرف سے براؤن ہو چکے تھے میں ان کو نکال لیا اب ہم سب سے پہلے برگر بن پر سوس لگائیں گے یہ دیکھیں ایک چمل بھر کے سوس لگائیں بھر کے سوس لگا اس کے اوپر ہم اس کو رکھ دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو پہ سلاپتہ بھی رکھ سکتے ہیں ہمارے گھر میں نے پسند کیا جاتا میں نے نہیں رکھا یہ ہمارا ایک برگر ready ہو گیا without cheese اور ایک چیز میں نے لیا یہ اس کے پر ایسے رکھ دوں گی اس کے پر ایسے رکھوں گی اور اس کو اورون میں گھرم کروں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا شکل کیسے ہاتی ہے یہ دیکھیں کتا زبردست لگ رہا ہے اس کے پر میں نے چیز رکھی ہے یہ دیکھیں یہ چیز برگر چیز پسند ہے وہ چیز رکھیں دو سلائس رکھیں ایک رکھنے ایک رکھیں چیز کیا ہے ہیپی کاؤ والوں کی چیز اور اس کے پر ہمارے گھر بن رکھ دیں گے یہ دیکھیں زبردست ہمارا برگر ready ہے بہت مزے کا بنت ہے ٹرائے کیجئے گا بہت فیمس ریسپی ہے ہمارے گھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ اپنے ویڈیو ختم کرتی ہوں باقی برگر انشاءاللہ میں بعد میں بناوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آگے شیئر کیجئے انشاءاللہ نیکس اچھی ویڈیو اچھی ریسپی کے ساتھ ملیں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں آج آپ لوگوں کے لئے لائے جنہیں نیو ریسپی زردہ میٹھے چاول چلیں شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں چاول اُبالیں گے سب سے پہلے اس کیلئے ہم نے پانے رگ بھی بائل ہوگا تو چاول ڈالیں گے آٹھ دس لائچیں لے اس کو پیس لیں گے ہم چینل میری آٹھ دوسرا بدد دوسری گھی میں چند پیچھ ڈالیں ایسрок ڈالیں بہر پہا لاتے دوسرا اللہ 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 ملتا ہے جب کسی کو کچھ بو نہیں آجاتی ہے تو ہم اس میں چینی ڈالیں گے جتنے چاول ہوتے ہیں چینی ڈالتی ہے دو گلاس ہم نے چاول نہیں ہے دو گلاس اس میں چینی جائے گی یہ دو گلاس چینی جائے گی اس میں اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اس میں ملائی شامل کریں گے تازہ ملائی نہیں ہے تو آپ ملپک کچھ بھی ملپک کچھ بھی ملپک کچھ بھی ملائی نہیں ہے تو دود بھی ہوسکتا ہے دود اور ملائی دونوں ملائی ڈالتی ہے اس میں اب اس کا شیرہ بنائیں گے بہت ہی مزے کے چاول بنتے ہیں میری سسٹر ریسپی بھی ہوں چینی کے ساتھ دود اور ملائی ہم نے اس لیے ایڈ کیے کیونکہ چینے بھی جاتی ہے ملائی اور دوپ کو اٹھ کرنا ہے اور ساتھ ست ہلاتے ہوئے اس کا شیرہ تیار کرنا ہے یہ چاولوں کے لئے پانی بوائل ہوگیا اس میں ہم زردے کا رنگ ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون اس کو مکس کر دی اب ہم اس میں چاول اٹھ کریں گے ہم نے اس میں چاول اٹھ کر دی ہیں ان کو کتنا بوائل کرنا ہے ان کو ہاف بوائل کریں گے پھر ہاف بوائل کر کے ان کو ہم نے شیرے میں پکانا ہے یہ ہم چاولوں کے ساتھ ہاف اٹھ کریں گے اور ہاف گارنش کے لئے رکھیں گے اس میں ہے کھوپرا ہے بادام ہے پستا ہے کشمیش ہے چاول ہاف بوائل ہوگے ان کو اچھانے لگے یہ ہاف ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اب اس میں ہم یہ ہاف بوائل چاول اس کے اندر اٹھ کر دیں گے یہ اب ہم شیرے میں چاول اٹھ کر دیں گے اس کو اب مکس کریں گے شیرے کو بہت زیادہ پکائیں گے اگر زیادہ پکایا ہے تو چاول سخت ہو جائے یہ دیکھیں آپ کو دودھ کی وجہ سے تھوڑے سے یہ پتلے پتلے نظر آ رہے ہیں لیکن جب یہ چاول اس کو اپنے اندر جذب کر لے گا تو اس کے اندر بہت زبردہ سٹیسٹ آئے گا یہ میری سیسٹر کی ریسپی اور ماشراللہ یہ بہت اچھے کھانے بناتی ہیں تو میں ان سے کہا ہے کہ آپ سپیشل بنائیں میں آپ کی ریسپی شیئر کروں گی سب کے ساتھ اب اس کے اندر جب ہم نے چاول اٹھ کر دی ہیں تو اب چولا تیز کر کے ہم اس کو خوشک کر لیں گے اور چاول جوڑیں گے چاولوں کے اندر جذب ہو جائے ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور چاول جوڑیں گے بھی نہیں سخت بھی نہیں نہیں یہ دیکھیں دودھ جو ہے آہستہ آہستہ جذب ہو رہا ہے چاولوں میں خوشک ہو رہا ہے تھوڑا سا اور اسے خوش کریں گے پھر اس کو دم پہ لگا دیں گے اور اس میں تھوڑا سا لیمن ایڈ کرنا ہے لیمن جوس لیمن کا بہت مزے کا ٹیسٹ رہتا ہے اب اس میں لازمی ہاف لیمن اس میں تھوڑا سا دودھ رہ گیا ہے ہم اس کو دم لگائیں گے لیکن اس سے پہلے اس میں کیوڑا ایسنس ضرور ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ اس کے پانچ سے چھے چھے کترے ہم لوگ ڈالیں گے اس میں اتنے سے کیونکہ یہ بہت ہوتا ہے بہت زیادہ ایڈنی کریں گے کیونکہ اس سے چاول زیادہ کڑوے ہو جاتے بس اس میں ڈالیں گے اور ساتھ اسے دم دے دیں گے لیجئے جی ہمارا زیادہ ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کے اندر چم چم مٹھائی وغیرہ کوئی بھی مٹھائی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ اور مزے کا ہو جائے گا اس سمپل سی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کے چاول بنتے ہیں میں نے بھی دو پلیٹے کھائیں ہیں بہت ہی مزے کے بنے تھے دعا میں یاد رکھیے گا اپنا خیار رکھیے گا اور دیکھتے رہے میرے چینل کو اللہ حافظ اسلام علیکم کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گی اللہ پاک سب کو ٹھیک ٹھاک رکھیں آج میں آپ کے لئے لائی ہوں دے گی پلاؤ کی ریسپی کیونکہ جب میں نے اس کو بنایا ہے تو مجھے اس کا فیڈ بیک ہی ملا کی ایسا بنا ہے جیسا دیکھ کا ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے دو بڑے پیاز لیا ہے اور دو ٹوماٹر لیا ہے درمیان میں ایسا بز میرشے تین سے چار لیا ہے ادھرک لسن لیا ہے میں نے تقریباً تھری ٹیبل سپون ادھرک لسن کے ہیں اور اس کے علاوہ مسالے میں ہیں دھنیا پاورڈر دو بڑی چمچ ہیں گرم مسالہ ہے دو بڑی چمچ میرشے ہیں دو بڑی چمچ زیرہ ہے ایک بڑی چمچ ایک ڈیٹھ چمچ کرلیں آپ اور نمک جو ہے وہ حسبے ضرورت تو اس میں میں ڈالوں گی بریانی مسالہ بھی اس سے ٹیسٹ بہت مزرک ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پلاو ہے ڈالیں لیکن بریانی مسالہ سے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ میں نے متن جو ہے وہ وائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اس میں پیاز لسنڈ اور نمک ڈال کے اس کی یخنی تیار کر لیا ہے اب جو ہے آئل ڈالا ہے میں نے آئل میں زیرے کو بھون لیں گے تھوڑا سا جب اس میں تھوڑا سا اس کی خوشبو آنے لگے تو اس میں آپ نے پیاز ڈال دینا ہے پیاز کو ہم براؤن کر لیں گے اور اسی کے ساتھ میں نے چاول بھی بھگو کے رکھ دیئیں تقریباً تین گلاس میں نے چاول بھگو کے رکھیں اس کے بعد جب پیاز براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں ادھر لسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے ہلکا براؤن دیکھیں ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا تاکہ یہ بھی براؤن ہو جائے اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ ہی جب لسن بھی براؤن ہو گیا ادھر لگ بھی تو میں نے اس میں تماؤنٹر اور پیاز مجھے ڈال دیئیں اور خوش مسالے بھی ڈال دیئیں خوش مسالوں کے ساتھ جو میں نے آپ کوانٹی بتائی اس کے ساتھ آپ نے بریانی کا پیکٹ آدھا لینا ہے کیونکہ میں نے تین گلاس چاول زیادہ بنا رہی ہوں اگر آپ کام بنا رہے ہیں تو آپ پھر تھوڑا کام لے لیجیگا یہ ہماری یخنی بھی تیار ہو چکی ہے مٹن گل چکا ہے تو اس میں میں نے مٹن چھان کے اس تڑکے میں ڈال لیا ہے اور اس کو ہلکا سا بھون لیں گے ہم لوگ اس کے بعد یہ یخنی کو میں نے چھان لیا ہے اور یہ تین گلاس چاول تھے تو چھین گلاس یخنی کے جائیں گے اگر آپ کے پاس یخنی کام پڑ جاتی ہے تو آپ باقی سادہ پانی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ چاولوں کا پانی اب اوپل چک ہے تو اس میں اب ہم چاول ڈالیں گے جو میں نے پانی میں بھگو کے رکھے تھے یہ میں نے چاول ڈال دیں اس کے اندر جب اس میں پانی تھوڑا کام رہ جائے گا میں آپ کو دکھاؤں گی پھر ہم اس کو دم پر لگا دیں گے اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کے پھر اس کو دم پر لگا دیں گے چاول دم کے لیے چاول دم کے لیے ریڈی ہیں اب اس کے بے میں نے گرم سالہ ڈال کر دی ہے آپ چاہیں تو دھنیا پدینہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی ٹیسٹ اچھا آتا ہے اس کے بعد ہم چاولوں کو دم دے دیں گے پندرہ منٹ کے لیے یہ دیکھیں جیے ہمارا پلاو تیار ہے زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کا بن ہے ابھی میں ڈی شاؤڈ کر کے دکھاؤں گے آپ کو اس پلاو کے ساتھ آپ سیلڈ اور رائتہ جو ہیں اس کے ساتھ اس کو سرب کریں بہت ہی مزے کا لگے گا اور جن لوگوں نے میر چینل سبسکرائب نہیں کیا لازمی کر لیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اگلی ویڈیو اور اگلی ریسپ کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خیریت سے ہی رکھے آج آپ کے لئے لائیں ہوں میں بہت ہی مزے دار سے دہی بلے ریسپی تو یہ ماشکی ڈال کے بھی بنتے ہیں اور بیسن کے بھی بنتے ہیں لیکن میں آج آپ کو ماشکی ڈال کے بنانا بتا رہی ہوں میں نے ایک کپ ماشکی ڈال بھی بھوکے رکھ دی تقریباً اس کو چار گھنٹے ہو چکے اور پھر میں نے اس کو اچھے سے دھو لیا اور پھر اب ہم اس کو ہلکا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیں گے یہ میں نے ماشکی ڈال گرائنڈر میں ڈال دی اور آپ جیسے کہ دیکھیں اس میں پانی میں اتنا زیادہ نہیں ڈالا بلکل تھوڑا زیادہ ڈالے کیونکہ ہم نے اس کا گاڑا پیش پنانا ہے اگر ضرورت ہوگا تو اور ڈالیں گے لیکن پہلے سے آپ نے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا جو لوگ پنڈی میں رہتے ان کو تو پتا ہوگا کہ جامعہ مسجد روڑ کے دین والوں کے بہت مزے کے ہوتے ہیں دی بھلے اور یہ بلکل ویسے ہی اس کا ٹیسٹ آپ کو ملے گا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کے بنیں گے تین چارٹ ہاؤز اگر آپ نے سنا ہوگا تو بلکل اسی جیسی ریسپی میں آپ کو بنانا دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں مرپس ٹھیک سا پیسٹ بن چکا اس میں اب ہم تھوڑا سا پانی اور اڈ کریں گے نمک اس میں جائے گا زیرہ جائے گا بھلوں کے ذائقے کیلئے تھوڑا نمک ڈال رہی ہوں میں تاکہ پھیکے نہ لگیں یہ دیکھیں میں غرم نہ باہت ہے ہم نے اس کو پتھا نہیں کرنا تھوڑا سا پانی کیونک ہم نے اس کو پتھا نہیں کرنا اور زیرہ جائے گا زیرہ کا ٹیسٹ نہیں لگتا ہے چارٹ وغیرہ میں بھلے میں بھلے میں اپنے بھلے میں بھلے میں تقریباً ہاری دکھے تیسپیون ملک نہ بھی گرائنڈ کر لیں گے بھلوں کا پیسٹ ڈال رہی ہوں ایسا ہونا چاہیے نیسے گھاڑا نیسے پتلا پین میں ایسے گھرم ہو جائے گا تو ہم اس کو فرائے کریں گے اس میں کوئی بیکنگ سوڈا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے گھرم ہو جائے گا اس میں ڈالیں گے بھلوں کا پیسٹ بھلے بنائیں گے اور ان کو ہلکی آنچ پکانا تاکہ اندر سے پک جائیں اس میں ساکھیں گے اس میں ساکھیں گے اور یہ خود پھولیں گے دیکھیں گے اس کو بیکنگ سوڈا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ دیکھیں جی بھلے ہمارے پھولنے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہ تقریبا ایک کپ سے کافی پیسٹ بن جاتا ہے اگر آپ کی فیملی کا چھوٹی ہے تو آپ ہاف کپ بھی بھگو کے رکھ سکتے ہیں ماش کی دال اس کو ہلکی آنچ پر ہم لوگ براؤن کر لیں گے اس کو ہلکی آنچ پر ہم لوگ براؤن کر لیں گے اگر آپ لوگوں کے بھلے زیادہ بن بھی جاتے ہیں تو آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کو تھنڈے پانی میں نکالیں گے تاکہ ان کا ایکسٹر آل نکل جائے بھلے تیار ہو گئے میں نے ان کو پانی میں نکال لیا پانچ میٹ بعد ہم اندلکے سے دوبا کے اس کا پانی نکال لیں گے باقی کے بھی میں نے بنا دی ہیں بھلے اور یہ یاد رکھیں گے جب آپ کا پیسٹ بن جائے تو آپ نے اس کو زیادہ دیر پیسٹ کو رکھنا نہیں پوراں سے آپ نے بنا لینے پان سے دس میٹ کے اندر اندر آپ بھلے بنا لیجئے گا رکھیں گا نہیں پان سے دس میٹ گزر چکے اب ہم ان دھرلاؤں کو پانی سے نکال لیں گے ان کو ہلکے سے پکڑ کے ایسے پیس کرنا ہے تاکہ ان کا پانی نکل جائے یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے سارے بھلوں سے پانی نکال لینا یہ بھلوں کا پروسیجر پورا ہو چک ہے یہ پانی سے بھی ہم نے ان کو نکال لیا اب باقی کا پروسیجر آپ کو ہم بتاتی ہوں چاڑ بنانے کے لئے ہم کوسپیشل چیز ہمیں چاہیے پودینہ اور سبز میٹے ہیں پودینہ تقریباً اینگر ٹھی لیے پوری اس میں سے میں نے ٹینی علک کر لیا پتے علاق کر لیا اور اس کو دھو لیا اچھے سے میرسے لیا ہے میں نے پان سے چھیں پیاز اور ٹماتر لیا ہے ایک بڑا پیاز ہے اور ایک بڑی ٹماتر ہے اس کو میں نے چوب کر لیا آلو لیا ہے میں نے تقریباً پان سے چھیں بڑے والے اور مسالے میں ہے نمک ایک ٹیبل سپون چاڑ مسالہ ٹو ٹیبل سپون لال میچ ہاف ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون ہے کالی میچ اور بھناوا زیرہ ہاف ٹیبل سپون اس کے ساتھ میں نے لی ہے ایک کلو دہی سب سے پہلے ہم نے بنانی ہے ہری چٹنی پودینہ سبز میچنے ڈال کے ہم لوگ اس کی چٹنی بنا لیں گے چٹنی تیار ہو چکی ہے اور دہی میں میں نے ایک کپ دور ڈالا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ دہی کا کھٹاس پن ختم ہو جاتا ہے اب ہم اس میں چٹنی ڈالیں گے گرین یہ سارے مسالے جائیں گے پیاز جائے گی اور آلو جائیں گے اس کو اچھے سے مکس کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں چاٹ میں نے اچھے سے مکس کر لی ہے اور اس کو میں نے دو پول میں ڈوائیڈ کر لی ہے اب ہم اس کے اوپر بھلے رکھیں گے یہ بھلے سارے میں نے اس کے اوپر رکھ دی ہیں اور اب ہم اس کو گارنش کریں گے سبا سمیج دھنیا اور پدینہ کے ساتھ ہم اس کے اوپر چار مسال اچھے لگ دیں گے تھوڑا سا زیرہ بھی ایڈ کر دیا ہے لیجئے جی ہمارے مزہ دار صدی بھلے تیار ہیں آپ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دیجئے گا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے لائیں ہم ایک زبردست ہی ریسپی کرسپی چکن وید فرائیڈ رائز پلیٹر تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے چکن پہلے ہم لوگ چکن پر مرینائیڈ کر لیں گے آدھا کیلہ چکن لیا ہے اس کو میں جولین کارٹ لیا اس میں ہم ڈالیں گے سپید میرچ وائٹ پیپر حاف ٹیبل سپون بلیک پیپر کالی میرچ ون ٹیبل سپون اور نمک بھی ون ٹیبل سپون جائے گا اور لسن کا پیش جائے گا میں نے چھے جوے لیا ہے پیس لیا ہے اس کے لابے اس میں جائے گا انڈے کی سفیدی اور ہاپ کپ جو ہے کونٹ لار جائے گا یہ سب چیزیں اس میں میں ڈال کے اس کو میرونیٹ کرنے کے لئے رکھ دوں گی اور اس کے بعد اس کو فرائے کر لیں گے لسن میں نے اس میں اٹھ کر دیا اور باقی کی مسالے بھی اٹھ کر دوں گی اس میں جائے گی انڈے کی سفیدی اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد اس میں کونٹ لار اٹھ کر دیں گے مسالے میں نے سارے مکس کر دیں اب اس میں کونٹ لار اٹھ کروں گی اور اس کو اچھے سے اس میں کورٹ کروں گی اس کو میں نے اچھے سے میرونیٹ کر دی اور اس میں میں نے ایک چیز کا اضافہ کیا ہے وہ ہے سویا سو اس میں میں نے دو ٹیبل سپون ڈالی ہیں اور اس کو اچھے سے میرینیٹ کر لیں اس کو دس سے پندر منٹ تک رکھیں گے اس کے بعد اس کو پرائے کر لیں گے انڈر منٹ ہو گئے میرینیشن کو اب ہم اس کو پرائے کر لیں گے اس طرح آپ نے ایک سٹک پڑے اس کو پرائے کرنا کٹھے نہیں ڈالنا وہ سب جوڑ جائیں گے اسی طرح سب کو پرائے کر کے آپ نے نکال لیں گے یہ براؤن ہو چکے اتنے ہم نے براؤن کرنے سے زیادہ نہیں لائٹ براؤن تو اس بھی بھی ہو چکے اب ان کو ہم نے کار لیں گے اس نہ کر کے ہم لوگ بات کی بھی پرائے کر لیں گے یہ سپیکڑی کو میں نے بوائل کر لیا تھا یہ دیکھیں اس میں ہم میدہ چھڑکیں گے اور اس کو ہم نے تیل میں پرائے کرنا اس کا کیا کام ہے یہ آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا یہ ایسے اس کو کر کے اب اس کو ہم نے پرائے کرنا پرائے کر لیں گے اس کو پرائے کر لیں گے اور پرسپی جب یہ ہو جائے گی تو ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں گی نوڈلز جو ہیں وہ براؤن بھی ہو چکی ہیں اور پرسپی بھی ہو چکی ہیں ان کو اب نکال لیں گے نونسٹک کڑائی میں میں نے تھوڑا سا آلٹ ڈالے اس میں میں نے دو تین دستن کے جووے چوب کی ہیں یہ ڈالیں گے اس کے بعد اس میں بنے گا اس میں ہمیں شملا مرچ چاہیے چکنٹ ہم پہلے ریڈی کر چکے ہیں شملا مرچ ملے چاہیے چاہر سے پانچ اور ہاف پند کو بھی لیے اور ایک پاؤ گاجر لیے اس کو میں نے تینوں کو جولین شیف میں کاٹ لیا اس کو ہم نے پکانا نہیں بس ہلکا ہلکا سا سوتے کرنا ہے اب اس میں ہم نے گاجر ڈال دیں گاجر کو 1 minute بھوننے کے بعد اس میں ڈال دیں گے شملا مرچ اور بند ہوگی اس کے مسالوں میں جائے گا کالی مرچ اور سفید میش سفید میش 1 ٹی بل سپون بلیک کالی میش 1 ٹی بل سپون اور نمک 20 ٹی بل مرچ آپ ڈال سپون آ ڈال سوس 2 چیلی ٹی بل 2 ٹی بل ٹی بل ٹی بل چیلی سوس ٹی بل ٹی بل ٹی بل ٹی بل سرکا مال 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 چلی سوس میں جائے گا 1 کپ 1 ٹیبلا سپون ہنی جائے گا اور پانی میں کون فارڈ ڈار کے میں مکس کر دوں گی کون مکس کر دیں گا دیکھیں جی میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور میں نے ہاپ کا پانی میں ایک چمچ جو ہے کون پار ڈال کے اس میں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی اس میں چکن بھی آئٹ کر دیں گے یہ چکن جو ہم نے فرائے کیا تھا یہ بھی اس میں آئٹ کر دیں گے ہمارا کرسپی چکن ویچ سوز پیار ہو گیا ہے اس کو مکس کر کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ سارا پروسیجر ہم نے جلدی جلدی کرنا ہے اس میں یہ کہ سبزیاں گر زیادہ پاگ گئی تو ان کا کلر چینج ہو جائے گا لازٹ میں اس کے اوپر ہم لوگ نے سبس پیاز ڈال دینا ہے یہ میں نے سبس پیاز اس پر کٹ کے ڈال دی یہ ہمارا ریڈی ہوگی اب ہم فرائیڈ ریز بنائیں گے اور اس کے ساتھ بھی اس کو سرک کریں گے پلیٹر کیسے بنے گا وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ہم اس کے لئے ہم کو چاہیے ہوگا لازن اس کے دو تین جب میں نے چوب کر لیا ہے ہری پیاز کا وائٹ حصہ لگ کر لیا اور گرین والا حصہ لگ کر لیا کیونکہ اس کو ہم پہلے تھوڑا سا فرائی کریں گے ہلکا سا آئل میں اس کو سوتے کریں گے تو اس کو لاسٹ میں ڈالیں گے اس کے ساتھ میں بن گو بھی ہاف میں نے دوسری اس میں ڈالی تھی ہاف اس میں اور یہ چار شمڑا میچ ہے چوب کیوی اور یہ ہی چوب کیوی گاجر ہے اس میں تقریباً تین سے چار اور مسالوں میں وہ ہی جائے گا ایک چمچ نمک ایک بڑی چمچ کالی میچ اور ہاف چمچ چھوٹی والی چمچ ہاف ٹیبل سپونس سفید میچ جائے گی اور اسی طرح سویا سو جائے گا چیلی سو 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 سرکا جائیں گے دو دو چمچ دو گلاس چاول لیاں میں نے اور ان کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے نمک میں نے ایڈ کر دیا میں میں نے اور کو گرم کر دیا اور اس میں ہم دو انڈے میں پھینٹ کے ڈالوں گی جسے انڈے پھچے کو بھون لیں گے اب اس میں ہم دسان اور ہری پیاز ڈالیں گے دسان اور پیاز بھی ڈال گیا اب اس میں ہم راجر ڈالیں گے سنلا میچ ڈالیں گے اور بان کو بھی ڈالیں گے کوچھے سے میچ کریں گے اس میں مسالے ڈالیں گے کالی میچ تفید میچ اور نمک اب اس میں سوچ ڈالیں گے کوئے چھوٹ سے کوئیہ کھائیں وڈالیں گے کوئے سوچ ًا ڈالیں 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 چاوال کوچھا مٹھے اٹھ سکیں مکس کریں گے چاولوں کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب اس میں ہم یہ ہری پیاس ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے بس دم لگا دیں گے تاکہ اس کے اندر مسالہ وغیرہ سہی جزب ہو جائے میں نے یہ ٹرے لیے کانچ کی اب ہم پلیٹر بنائیں گے سب سے پہلے اس میں فرائیڈ رائز ڈالیں گے میں نے اس کے اوپر اپنا کرسپی چکن ڈالیں گے میں نے یہ جو نوڈلز بنائی تھی فرائی کی تھی اس کو اس کے اوپر ڈالیں گے چاہے تو آپ اس کو توڑ کر ڈالیں چاہے ایسے ہی رکھ دیں دیجئے ہمارا کرسپی چکن ڈالیں ریڈی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا بہت محنت کی ہے ویڈیو بنانے میں اور آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ریسی پی کیسی لگی اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا لازمی کر لیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھیں موسم بہت زبردست ہے بارش ہو رہی ہے تو پکوڑے بنانے لگی ہیں تو میں نے کہا آپ سے بھی ریسی پی شیئر کروں تو مزیدار سے چٹ پٹے سپائسی کرسپی پکوڑے بنانے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے میں نے دو پیاز لیے ہیں ان کو پتلا پتلا کاٹ لیے بندگو بھی لی ہے یہ بھی میں نے باریک کاٹ لی ہے آلو بھی میں نے دو لیے ہیں باریک کاٹ لیے ہیں اور دھنیا جائے گا اس میں دڑا میچ ہے ایک ٹیبل سپون لال میچ ہے ہاف ٹیبل سپون زیرا ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون ہے گرم مسالہ ون ٹیبل سپون ہے نمک اور ون ٹیبل سپون ہے سوکا دھنیا دو سب سے پہلے ہم اس میں خوشک چیزیں ڈالتے ہیں پیاز ڈال دی ہے میں نے اس میں آلو ڈال دیں گے بندگو بھی بھی ایٹ کر دیں گے سب سے مرشیں اور دھنیا بھی ایٹ کر دیں گے یہ ہم اس میں ایٹ کر دیا ہے اس میں سارے مسالے بھی جائیں گے اور بیسن ایک کپ اس میں ڈالیں گے ایک کپ بیسن لیا ہے وہ بھی ہم اس میں آلو کر دیں گے اس کو پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنایں گے اگر بیسن ہمیں ضرورت پڑا تو اور ڈالیں گے میں اس کا پیسٹ پناتے ہیں پھر آپ کو دکھاتیوں ایک کپ بیسن ڈالا تھا لیکن وہ کم پڑ گیا ہم ایک اور کپ ڈالیں گے اس کو پیسٹ بنایں گے دوبارہ سے کھوڑا کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اور ایدھر آئل بھی گرم ہو چکا ہے اب ہم پرائے کریں گے تیل زیادہ گرم ہو گیا تھوڑا کم کرتے ہیٹ کو ہاتھ کی مدد سے ڈالیں گے آپ لوگ چاہیں تو چمت سے بھی ڈال سکتے ہیں پکوڑے جب تک بن رہے ہیں ہم لوگ ساچڑکی بنا لیتے ہیں چٹنی کے لیے میں نے لیے پودینہ سبز مچھے چار لیے ہیں دہی چاہیے ہوگا زیرہ ڈالیں گے اس میں ہاف ٹی سپون اور دڑا مک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون یہ سارے چیزیں ہم مکسر میں ڈالیں گے اور اس کی چٹنی بنائیں گے اور نمک بھی جائے گا اس میں لیجے ہمارے مزہ دار سے پکوڑے اور چٹپڑی چٹنی تیار ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ریسی بہت اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گے اپنا کیا رکھیے گا ہاں لاکھ اس موسیقی 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 اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھے آج آپ کے لئے لائیں ہوں میں آلو کی بھجیا کی ریسپی بہت ہی مزیگی بنتی ہے اور سمپل طریقہ ہے اس کا بنانے میں جب آپ کو کوئی لمبی چوڑی ریسپی رائے کرنے کو دل نہ کریں تو آپ آلو کی بھجیا بنا لیں بہت ہی مزیگی بنتی ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک کلو آلو لیا ہے اور ان کو یہ چکور کاٹ کے میں نے بوائل کر لیا بہت زیادہ بھی ان کو بوائل نہیں کرنا درمیانہ یہ دیکھیں کہ پیس کرنے سے ایک دام ٹوٹے نہیں بہت زیادہ نہیں اس کو گلانا کیوں کہ ابھی اس کو پکائیں گے بھی اچھا اس کے ساتھ میں نے ٹوٹے میں ٹوٹے لیا ہے تین درمیانے سائز کے کاٹ کے رکھ لیا ہے میں نے لسن گیا ہے میں نے اور یہ ہوگا تقریباً ایک ٹیبل سپون یعنی پان سے چھے جبے لسن کے ایک بڑی پیاز لیا ہے میں نے اور اس کو سلائس میں کاٹ لیا ہے مسالوں میں ہم کو چاہیے ہوگا دھنیا پاؤڈر ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون چاہیے لال میچ دو چھٹکی لیا ہے میں نے میتھی دانا دو چھٹکی لیا ہے کلونجی اور ایک ٹیبل سپون نمک لیا ہے کم لگا تو بعد میں اور ڈال لیں گے ہاپ ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے زیرا اور ایک ٹیبل سپون لیا ہے دڑا میچ نون سٹکڑائے لیا ہے میں نے اس میں ہاپ کا پوئل ڈالا ہے اور پوئل جب ہلکا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے زیرا کلونجی اور میتھی دانا یہ تینوں چیزیں میں نے ایڈ کر لیا ہے ہلکی سی خوشبو آنے لگے گی تقریباً دس سے پندرہ سیکنڈ تک اس کے بعد ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز پیاز ہلکے سوٹے ہو جائے گا ہم اس میں لسن ایڈ کریں گے پیاز کو ہم نے براؤن ہی کرنا ہے اس کو لائٹ پنکی کلر دینا ہے پیاز ہمارا ہلکے سے سوٹے ہو گیا اب اس میں لسن ڈال دیں گے ایک تیبل سپون پندرہ سے بیس سیکنڈ تک ہم نے لسن کو بھوننا ہے اس کے اندر جب اس کی کچھ پو آنے لگے ہی تو ہم اس میں نسالے ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی پھر اس میں ٹماٹ ری ایڈ کر دیں گے لسن بیس میں پھرائے ہو چکا ہے خوشبہ آنے لگ گیا اب ہم اس میں نسالے اس باقی کے ڈال دیں گے اب ہم اس میں ٹماٹ ری ایڈ کریں گے ہلڈیس میں ایڈ نہیں کی تھی ہم اب اس میں ہاف ٹیبل سپون ہلڈی بھی ایڈ کر دیں گے پھرسا پانی ڈالیں گے اور ٹماٹر کو گلا لیں گے پھر سپونے گھر سپونے گھر چکے پرماتروں کو ہلکا سا میش کر لیں گے اب ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے کو اچھے سے مکس کروں گے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس کو پر گرم سالہ ایڈ کریں گے اور اس کو پھر ہم نے پانچ میل تک ہلکی آج دم دے دیں گے ہاف ٹیبل سکون گرم سالہ ایڈ کر دیئے اب ہم اس کو دم لگا دیں گے پانچ میٹ ہو چکے دم دینے کا مقصد یہ تھا کہ آلو کے اندر سارے مصادے جانا اچھے سے جز بھوجیں ہم دیکھتے ہیں ہماری مزے دار سی آلو کی بھوجیاں تیار ہے اب اس کے اوپر ہماری مزے دار سی آلو کی بھوجیاں تیار ہے آپ لوگ ضرور ٹائے کیجئے گا بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی ٹیسٹی لاسٹ میں ہم اس کے اوپر ہارا دھنیا دوبارہ ڈال دیں گے اور ہری مرچے رکھ دوں گی تو آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا دوسروں سے بھی شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہو خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی فالسے کا شروط بہت ایزلی گھر میں بن جاتا ہے اور بہت مزے کا ہوتا ہے اور یہ گرمی کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہوتا ہے بہت سے فائدہ ہیں اس کے اور اس کو میں اچھے سے دھولیے فالسوں کو اور ان کو بلنٹر میں ڈالیں گے اس کو میں نے جوسر میں ڈال دیا ہے اس میں پانی ڈالیں گے زیادہ پانی آپ ڈالیں گے تو پھر یہ جو ہے نا فالسے اس میں رہ جاتے ہیں تو اسے ہی صرف جو ہیں گرائنڈ نہیں ہوتے تو اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے سادھی چینی اور کالا نمک جائے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اتنا پانی ڈال ہے پورے اس کو اس میں پورے ڈپ نہیں ہوئے اور اب اس میں میں یہ والا چھوٹا پیالہ جو ہے ایک کپ چینی ڈال دوں گی اور ایک ٹیبل سپون کالا نمک جائے گا اب ہم اس کو بلنٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جیس کا یہ مکشر بن چکا ہے گاڑا سا فالسے اس میں پورے اچھی طریقے سے پیس چکے ہیں اب ہم اس میں اور پانی ڈ کریں گے اگر تو آپ لوگ کی طرح زیادہ گرمی ہے تو آپ لوگ برف ڈال سکتے ہیں ہماری طرف ابھی موسم اسلامباد کا تھوڑا اچھا ہے نورمل ہے تو میں اس میں تازہ اور ٹھنڈا پانی ڈالیں برف ڈڈ نہیں کر رہی میں تو میں اس میں پانی ڈالتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی اس میں میں ایک گلاس پانی ڈ کروں گے ابھی زیادہ پانی ڈ نہیں کرنا آپ کو بتاؤں گے کہ اس کو ساتھ کیسے اس کو کریں آپ لوگوں نے ایک کھلے برطن والا جگ لینے کھلے برطن والا جگ لینے کھلے مو والا جگ لینے دو شک اس کو آپ بعد میں کانچ والے میں شیفٹ کر دی لیکن ہم کو کھلے مو والا چاہیے اور ہم نے لیا یہ چھننی ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے مکسچر دیکھیں ابھی گاڑا ہے ابھی ہم اس کے ساتھ ٹیکنیک کریں گے باقی پانی ڈالتے جائیں گے آہستہ آہستہ اس میں اور اس کا جو ہے شربت تیار کریں گے اس کو میں چمچ کے مدد سے ایسے مکس کرتی ہوں اسی طرح میں سارا کرتی ہوں دیکھیں اب اتنا ٹھیک ہمارے پاس سی مکسچر رہ گیا اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے ایک گلاس اور دوبارہ سے اس کو ایسے مکس کریں گے اس طرح سے سارا ہم لوگ کر کے شربت بنا لیں گے آخر میں اس کے بیج رہ جاتے ہیں یہ والا بھی ہے مکسچر اس کو بھی میں کرتی ہوں پھر میں آپ کو پورا دیکھاتا ہوں جب آپ کا مکسچر ایسا رہ جائے تو سمجھیں آپ کا شربت تیار ہے اس کو اپنے ویسٹ کرنا ہے اس کو پھینک دینا ہے جو باقی کا ہے یہ بھی میں ڈالوں گی اس میں اس سے بھی شربت نکالوں گی پھر میں آپ کو لازد دکھاتا ہوں آپ لوگ انہیں باریک چھنی لینی ہے اگر آپ موٹی چھنی لیں گے تو اس کی جو جھا گیا یہ بھی آپ کے شربت میں چلی جائے گی اور پھر وہ آپ کے موں میں جائے گی پھر اس سے تیز خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے باریک چھنی یوز کرنی ہے دیجئے جی ہمارا مزدار سفاسے کا شربت تیار ہے گھر بنائیے انجوئے کیجئے اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعا میں یاد رکھی گا چینل کو سبسکرائب کرتے جائے یہ ویڈیو اچھی لگئے جو لائک کیجئے کمنٹ بھی کیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید پر خیریہ سے ہیں اللہ پاک سب کو خیریہ سے رکھیں تو آج کی رسپی ہے جی مطن کڑاہی تجارے شروع کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی مطن کڑاہی اس کے لئے میں نے تین پیاز لیئے ہیں اور ایک لسن کی پوری گٹھی لیئے اس کو میں نے چھی لیئے اور اس میں ڈال کر اس کو چوپ کر رہی ہوں میں اچھے سے چوپ ہو جائے گا اویل ڈالیں گے ہم لوگ ککر میں اور اس کو اس میں ڈال کر کریں گے اویل میں نے گرم کر لیئے اس میں ڈالیں گے مسالے تین لونگ لیا ہے کالی میچ کے تقریبا 15 سے 16 دانیں اور ایک ہاف ٹی سپون جو ہے زیرا لیا ہے اس کی جب خوش پو آنے لگے ہم اس میں یہ چوپ کریں پیاز اور لسن ڈال دیں گے مطن بیف بیف اور جو آپ کا دل کریں گے ہم اس میں گوش ڈال دیں گے آپ مطن لینا چاہیں بیف لینا چاہیں جو آپ کا دل کرتے ہیں میں نے تھوڑا بون لے اس لیے تھوڑا سا ہڈڈی رہ لگی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے چاہ سبز نیچے برمیان سکٹ لگا کے اس میں ڈال دیں گے جب گوش اچھے سے بھون جائے گا تو ہم اس میں ٹوماٹر کا پیس ڈالیں گے میں نے پانچ ٹوماٹر لیا اور ان کو بلینڈ کر لیا اچھے سے ہم لوگ گوش کو بھوننے میں پاکی اسی سمر کا پہنے گا جب گوش اچھے سے بھون جائے گا تو ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے نمک لیا ہے میں نے ٹو ٹی سپون آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اور ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر، ٹو ٹی سپون لال میچ ہے ون ٹی سپون حلدی ہے اور اس کے علاوہ ہے ون ٹی سپون کالی میچ اور ون ٹی سپون گرم مسالہ یہ دونوں مسالے آخر مجائیں گے یہ جب گوش بھون جائے گا تب یہ چاروں مسالے اس میں ایڈ کر دیں گے گوش ہمارا بھون چکا ہے اوئل نظر آنے شروع ہو گیا اب ہم اس میں چاروں مسالے ایڈ کر دیں گے اس سے دو میرے مسالے کو بھوننے کے بعد ہم اسے ایڈ کر دیں گے تماتو پیس اس کو اچھے سے بھونیں گے اس کی بچے سے بھونائی کریں گے اس کا جو آئل ہے وہ اللہ نظر آنے لگ جائے کیونکہ اگر گوش وغیرہ آپ لوگ سالن وغیرہ کچھ بھی بنا رہے ہیں اس میں بھونائی نہیں کریں گے تو اس میں گوش کی سمیل رہ جائے گی ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا بھونائی اچھے سے کریں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ رہے گے اس کے بعد پانی ڈال کی کوکر کو چڑھا دیں گے سیٹی لگا دیں گے گوش ہمارا بھون چکا ہے پانی ڈال کے میں نے ککر کو بند کر دی سیٹی لگا دی دس منٹ تک ہم اس کو پرشور دیں گے اس کے بعد پھر چیک کریں گے دس منٹ گزر چکے ہیں اور بوش ہمارا گر چک ہے اگر آپ لوگ زیادہ گری بھی رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں اس کو مطلب اتنا بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر اس کو تھوڑا آپ گاڑا گاڑا زیادہ کرنا جاتے ہیں تو تیز آج کر کے آپ نے اس کو پکا لینا ہے تاکہ اس کا یہ پانی کام ہو جائے یہ ہے گریوی اب کچھ لوگوں کو سوکی سوکی کڑائی پسند ہے اور کچھ لوگوں کو جو ہے تھوڑے گریوی چاہیے ہوتی ہے تو ہے تو یہ ہماری مارش اللہ سے تیڑی ہے تو ہم نے جو ہے اس کو تھوڑا سا اور پکانا ہے تھوڑا سا اس کا پانی کام ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی گرم مسالہ اور کالی مش اور پھر لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو دو منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے اور دیش آؤٹ کریں گے پھر میں اس کی پانی مطاب کو بکھاتا ہوں کھوڑی سی گریوی میں نے زیادہ رکھی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں گریوی زیادہ پسند کی جاتی ہے یہ میں نے دیش آؤٹ کر لیا مٹی کے برطن میں دیجئے جی ہماری مزدار سی مٹن کڑائی تیار ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ اور مجھے گی اپنات چاہوں گی